بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے ایک پاکستانی فوجی کی انتہائی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں تلکرسی کی تلاوت کرنے والے اس فوجی بھائی کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے اور انداز بھی بہت پیارا ہے ذرا سنیے اس کی یہ خوبصورت تلاوت اکلام مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع انده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرُسِجُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَلَا يَقُودُهُ حِفُضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَضِيمِ صدق اللہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ منظرہ تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کونسی آیت سب سے عظیم ہے انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم حضرت ابی بن قاب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہیں